ایک او انکار ست نام کرتا پرخ نرپہو نرویر اکال مورت اجونی سی بھنگ گر پرساد ایک او انکار ست نام کرتا پرخ نرپہو نرویر اکال مورت اجونی سی بھنگ گر پرساد ایک او انکار ست نام کرتا پرخ نرپہو نرویر اکال مورت اجونی سی بھنگ گر پرساد ایک او انکار ست نام کرتا پرخ نرپہو نرویر نرویر اکال مورت اجونی سی بھنگ گر پرساد ایک او انکار ست نام کرتا پرخ نرپہو نرویر نرویر اکال مورت اجونی سی بھنگ گر پرساد بھنگ بھنگ گرو بھنگ جے کھل سا بھنگ اس بانی دا نام رہ راس پراتن گرسک راو راسوی کہندے سا جس تے اکھری ارتھ نے راستہ مطلب ہندہ پونجی کیپیٹل جس ترہ کوئی واپاری کیپیٹل تو بھینا پونجی تو بھینا واپار نہیں کر سکتا اسے طرح ہر گرسک مائی پائی لئی ایک راس ہے کہ کئی بدوان اس تارت کردے نے رستے دی راس زندگی دے رات دے کامیاب کہون واسطے اس ہڈی رستے دی راس ہے انہوں نتا پرتی پڑندہ حکم ہے یہ دے بچ کوئی شک نہیں کہ آج سمپرداماں والوں وکھ وکھ ڈیریاں والوں وکھ وکھ استاناں والوں میں کسی دا نام یا کسی دی نکھید دی یا ویرود دی کرندہ آدھی نہیں ہے پرتوانو سب نو پتا ہے کہ ایس مریادہ وچھ کئی طرح دیاں ملاوٹاں ملگوبا ہویا ہے جدے نڑا آم پوڑے پارے گرسک مائی پائی ایس ارجن وچھ پیجان دے کہ ایس بانی دا آرم کتھو ہوند ہے پر جو سری اکال تخصائے والوں شرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی والوں دلی سکھ گردوارہ پربندگ کمیٹی والوں اور سارے سکھ مشنری کالجا والوں سرب سمتی دے نال سانو رہ راستہ سروپ نت نیم دے گھٹکیاں وچھ ملدہ ہے اسیو دی بیچار کر رہی مت کوئی سمجھے بھئی یہ نو کٹایا یا ودایا جا رہے ہیں گھٹکا صاحب تو اڈے کول ہاں ہاں کوئی ود پڑھنا چاہے تھے کسی نو پوسی روک دے نہیں پر کیونکہ ارثہ نو کرنواستے ایک سیما ایک مریادہ ایک ٹائم وچھ اس نو سمپون کرنے تو ادھا ارم بے اتھو ہندہ ہے رہ راس انو را راس بھی پڑھیا جاندہ ہے رو راس بھی پڑھیا جاندہ ہے میں ادھے اکھری ارتوانو دستے تینے کے رستے دی راس جیڑی منوکھ دے جھیمن وچھ اس نو ادیاتمک تاورتے دیوی گناہ دے نال جوڑ دی اس بانی دا سر لیخ ہے سو دھر راگ آسا محلہ پہلا انو تینے سیاں وچھ بند کے پڑھن گے گل کریئر ہو جائے گی سو دھر اس بانی دا اس پوڑی دا سر لیخ ہے راگ آسا دا مطلب ہے آسا راگ وچھ اچارن کیتی گئی محلہ پہلا پہلے پاتشاہ شری گرو نانک دیو جی دے مخار بھنتو اچارن کیتی گئی اے پوڑی گرو گرنس صاحب دے اندر تین واریوں دی ہیں ایک واری توڑے سنمکھ سودر رہ راس وچھ بھی ایک واری جبجی صاحب وچھ بھی ہوتی ایک واری آسا راگ دے ارم وچھ بھی ہوتی کئی پریمی پوچھتے ہیں جی ادھے وچھ فرق کی ہے ادھے وچھ کوئی ارتھاندہ فرق نہیں ہے ہاں جبجی صاحب تیرے راس وچھ کدھرے گامن ہے کدھرے گامن ہے کدھرے تدھنوں ہے کدھرے تونوں ہے ایسا کیوں ہے جو میرے انبھا بھی چایا میں او دا سکنا ہو سکتا ہے تو ہنو وہ سمجھ بھی چا جائے جدوں اسی اس بانی دا پاٹ موجبانی کر دے ہاں جنو کن ٹھست کہنے تے اکثر دیکھن بھی چایا ہے کہ پڑھ دے جبجی صاحباں تے پاؤنچ رہ راس وچھ جاندے پتا ادھوں لگ دے جدوں پوک پہ جاندے تے پھر سانوں پشتاوا جا لگ جاندے او ہو اچھ تے جبجی صاحب پڑھ رہے سان تے پاؤنچ گئے رہ راس وچھ اسے طرح کئی باری رہ راس دا پاٹ کر دیا موجبانی پاٹ کرنے والے پریمیاں کھوڑوں میں اپنی مثال دے رہے ہیں ایسی گلٹی ہو جاندی تو گرو پاتشاہ نے یہ تھوڑے جے انتر رکھے نے پائی جے جبجی صاحب پڑھ رہے ہو تے سابدھانوں کے پڑھوں جے رہ راستہ پاٹ کر رہے ہو تے سابدھانوں کے کروں ارثہ ہمجھ کوئی بھرک نہیں آوے گا گامن گامیں تدنوں کوئی انتر نہیں پر اچارن بچے انتر جیڑے سانو سابدھانتا دی سندیش دندہ ہے ہن پائی سا پاٹ کرنگے داس اسے ارث کرے گا کیونکہ سمیں بد رہ کے اپنے اس کارجنو سم پورن کرنے آو مان جوڑو اکا گرچت ہو سطنان شلی واحد صاحب جی رہ راس سوڑڑر رابی اصا محلہ پہلا اک اوہنکار ساتھ گھر پر ساد اک اوہنکار دا اچارن پائی ساب نے بلکل ٹھیک کیتا ہے پر آم پریمین دیکھیا ہے کوئی اسنو ایکم کار پڑ دیں کوئی اکم کار پڑ دیں ادھا اچارن ہے ایک اوہنکار انو پکونا انو دھڑ کرنا تو آڈے ساریاں لئی جیروری ہے اکدہ مطلب ہے کہ پرماتما ایک ہے کیونکہ تسی جان دے ہو سناتن مطوچن تن مخ روپ مننے جان دے نے برحمہ بشنو مہیش پیدا کرنوالے نو برحمہ کیا کیا ہے گرمت دا بچار نہیں میں سناتن مطوچن گل کر رہے ہیں بشنو نو پالنوالا تے شیو جی نو مارنوالا پر گلو نانو پاتشاہ جیدہ فرمان ہے ایک ہو ہے بھائی ایک ہو ہے صاحب میرا ایک ہو ہے اوہی ایک سرب شکتیوان ہے پیدا بھی اوہی کرتا ہے پالدہ بھی اوہی ہے تے ماردہ بھی اوہی ہے اور دوجہ کوئی نہیں پر جڑا اونکار ہے اُدھا مطلب ہے سرب بھی اپک پھر تیان دیو ایک اوہنکار اوہ پرماتما جو ایک ہے جو سرب شکتیوان ہے جو سرب بھی اپک ہے ستگر پر سات ستگر دی کرپا دوارا جانیا جاندہ ہے اس تے گھنان دی سوجیوں دی گربانی بچ پرساد اکھر تین روپا بچ ہوں دے ایک پرساد ددینو اونکڑ نال ایک پرساد ددینو سیاری نال ایک پرساد ددین مکتابی ہوں دے فرق کی ہے جڑا پرساد ددینو اونکڑ نال ہے اوہ دا ارث ہے کرپا جدو سنو سیاری لگ جائے تو دا ارث ہے کرپا دوارا جدو ددہ مکتاب ہوئے دینال کوئی سبند کی ہوئے گا جسنو انگریزی بیچ پریپوزیشن کہندے گھر پورا پورا پرساد شریگرو گرنسیب جیدے یارانسو ترتاری انگتے گھر پورا پورا پرساد تو اتن روپ ہن اچارن تینا دائی پرساد ہے پر ارث پچے فرق ہے اوہ پرماتما جو ایک ہے جو سرب شکتیوان ہے جو سرب بیابک ہے اور ستگر پرساد سچے گھرودی کرپا دوارا جانیا جاندے انو منگلا چرن بھی کہا جاندہ ہے شریگرو نانگ دیگ جی مہراج نے اس وائحرو اکال پرختے نال سنمک دریکٹ روبرو صدی گل کیتی ہی وائحرو سو در تیرا کے درکندے دروازے نو درکندے دربار ہوں تیرا او دربار کے ہو جائے تیرا او کر کے ہو جائے جت بے سرب سمالے جتے بیٹھ کے تُو سارے جیوان دی سمحال کردہ ہیں واجے تیرے ناد انے کا سمکھا کتے تیرے باڑھارے تیرے دربار بچ واجے تیرے ناد انیک اسنکھا جیڑا اسنکھ شبد ہے یہ پلورل ہے بھو وچن ہے تیرے دربار بچ انیکہ ہی واجے اور انیکہ ہی ناد جیڑی واجے بچ جو آواز نکل دی اسنو ناد کہنے واجے تیرے ناد انیک اسنکھا کتنے ہی واجے ہن گنے نہیں جا سکتے تے اونا واجیاں نو وامن ہارے وامن دا مطلب ہے بجاؤن والے کتنے ہی بجاؤن والے ہن کہتے تیرے راگ پریسیوں کہیں ہیں کہتے تیرے گوڑھارے کہتے کتنے ہی تیرے راگ پریسیوں کہیں ہیں راگ پولنگ ہے پری استریلنگ ہے فیمیل کتنے ہی راگ ہن کتنیا ہی رگنیاں ہن کہیں ہیں کہہ جاندے ہیں اور کتنے ہی اونا راگہ نو واجاؤن باڑے گاؤن باڑے کہہ جاندے ہن گاون تدنو پاون پاڑی بے سنت گاون تدنو پاون پاڑی بے سنت یاد رکھنا جتھے ایک تو ود ہوئے گا وہ پلور ہو جائے گا پاون پاڑی بے سنت ایک دو تین ایک پلورل ہو گیا اس لیے تھے آوے گا گاون تدنو تہنن ہی باہ گرو تہننو ہوا بھی گوندی ہے پاڑی بھی گوندہ ہے اگ بھی گوندی ہے تو سیاہ خوگے ہو کمیں گوندے ہن پای ہو دے حکم بے چل دے ہن اوڈی آگیا بچ کام کر دے ہن اوڈی آگیا بچ کام کرنا اوڈا اسطط کرنی ہے جمیں پروار دے اندر بچے اپنے ماتا پتا دی آگیا بچ چل دے ہن تکی کیا جاند ہے اے بچے بڑے آگیا کاری ہن گرو پاتسکر نے ہیے کال پروک جی تو آڈے حکم دے اندر پاون پانی بے سنتر سارے چل رہے نہیں کم کر رہے نہیں اور گاوے راجہ ترم دوارے ہون راجہ ترم دے ہیں اتھے ترم دے ممینو آنکڑ ہے اے سنگولر ایک بچن ہے ایک ترم راجہ جتھے آیا اوڈی نال گاوے آیا ہے جتھے ایک دو تین آئے اتھے گامن آیا ہے اے بہو بچن تے ایک بچن دی گل ہے اس لئے اسی تین آننال پات کرنے گامن تدنو پاون پانی بے سنتر گاوے راجہ ترم دوارے دوارے میں نتواڑے درواجے ہوتے پاون پانی بے سنتر بھی تونوں گا رہے نہیں اور راجہ ترم ترم راجہ بھی گا رہے ہیں آج میں دیکھتا ہاں کہ کئی گرو پیارے اے پچھن لگ پھندے نے کیوں جی کوئی چتر گوپت ہے تو اسی دیکھیا ہے نہیں پاہی گرو پادشاہ نے جو لکھیا ہے انہوں ساتھ کر کے جانا اے پراتن گرانتھا میں چتر گوپت دا ذکران ہے کہنے دینے کہ پرماتما نے ہار بندے دے سجے خبے موڑے ہوتے چتر تے گوپت دو بٹھائے ہوئے چتر دی ڈیوٹی ہے کہ جدوں اسی کوئی پریکٹیکل کام گلد کر دے ہاں وہ لکھ لیں دے تے گوپت دا مطلب ہے جو اسی اپنے اندر سوچ دے ہاں وہ لکھ لیں دے کہ پراتن گرانتھا میں چھو ورنن ہے گرمات اس بیس بھی تنی پہن دی ہے گے کے نہیں ہے گے دیکھے کے نہیں دیکھے مہارک کے اندھے نے اے چتر گوپت جڑے نے جنا دی لکھ جانن جیوان دے کیتے ہوئے کمان دی لکھن دی ڈیوٹی ہے لکھ لکھ ترم بھی چاہے انہ دے لکھے ہوئے نو ترم راجہ پھر وچار دا ہے انہ اتھے چرچہ کر دا ہے او پرماتمہ دی حضوری وچار ورنن کر دا ہے کہ انہ نے آ کم کیتے ہن روچ اسی پڑ دے ہو چنگیائیاں بریائیاں وچے ترم حضور کرمی آپو اپنی کے نیڑے کے دو چلیے چاہے سوہن تیری سدا سوائے کہوں دے ہن تو آنوں تو آدے حکمہ انسار ڈیوٹی بجا رہے نے گاون تدنوں ایشر برمہ دیوی سوہن تیری سدا سوارے سوہن دا مدر سوبہ پوندے ہن تو آدے سوارے ہوئے جنہ نو تسی جو جو ڈیوٹی جو جو کام لہیا ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ہن گاون تدنوں ادر ادراسن بیٹھے دیوتیاں درنا لے ہن ڈکھنا تیان گاون بہو بچن ہے تدنوں تو آنوں گاوندے ہن اندر یہ تھے ایک اندر نہیں منیا کوئی اندر اندراسن بیٹھے اندر دے آسن تے تخت تے بیٹھ کے تو آنوں گا رہے ہیں اور دیوتیاں درنا لے کیونکہ اندر نو دیوتیاں دا راجہ منیا جاندہ ہے تے دیوتے تیتی کروڑ منیا جاندہ گرمہ تے اس بحث سوچ نہیں پہندی بھئی تیتی کروڑ ہین کے نہیں ہین پر اے جو پرچلت وچار ہے کہ اندر دیوتیاں دا راجہ ہے وہ اپنی سمو دیو مندل دے نال تو آڈے دربار تو آڈے اُس سد گا رہے ہیں تو آڈے حکم نو بجا رہے ہیں بڑے بڑے سد ایک نہیں دو نہیں کوئی پتہ نہیں کتے ہیں سمو دی اندر سمو دیاں لاکے بیٹھے ہوئے وہ بھی تو آڈے گھن گا رہے ہیں گامن تُدنو سد سمو دی اندر گامن تُدنو ساد بیچارے آڈے بڑے سمو دی اندر جڑے جھت تارن کرن والے جنا نے اپنیاں اندریاں نو کابو کر رہے ہیں انہوں نے جتی کہن دے ستی ستوادی لی بھی ہوندہ ہے تے ستی دھانی لی بھی ہوندہ ہے جڑے پرماتما دے دتے ہوئے بچوں کجھ اگے وند دے ہن پر او وند سکتے نے جڑے سنتوکھی ہون جڑے آپ ہی پوکھدے مارے نے او کسے انہوں نہیں دے سکتے کہنے نے بڑے بڑے جتی بڑے بڑے ستی بڑے بڑے سنتوکھی او بھی تو انہوں گا رہے ہیں گامن جتی ستی سنتوکھی گامن تُدنو ویر کرارے ویر دا مطلب ہے سور بیر بہادر قرارے میں لڑا کے جڑے میدانے جنگ بچ جوج مرنوارے ہن او بھی تو اڈا نام لہ کے تو اڈی سفت سلا کر رہے ہن ہاں انہوں ویدہ نہیں کہنا ویدہ کہنا ہے کیونکہ ایک وید نہیں چار ویدہ ہن گامن تُدنو تُانو گھوندے ہن پندت پندت کسی نو کیا جاندے جڑا ویدوان ہو بھی جنو انگرے اردو والے آلم فازل کہہ جاندے جڑا لٹریری مہن ہو بھی جنہیں بہت سارے تارم گرن تھان سڈی کیتی ہو بھی گامن تُدنو پندت پن رکھی سر رکھی رکھی اکنو کہن دے رکھی سر جڑا رکھیاں دا بھی شرومنی ہو بھی وہ بھی تو اڈے گونگا رہے ہیں گامن تُدنو پندت پڑن رکھی سر جگ جگ ویدہ نہ لیں ہر جگ دے اندر ویدہ دے سمیت چار ویدنے رگ وید یجر وید سام بید اتھر من بید انہوں وک وک ریشی منی گا رہے ہیں انہوں دے لکھا ہی کروڑا ہی منتر ہن جنہ دوارہ تو اڈی استد کیتی جا رہی ہے اور ہر یگ بچ سات یگ تریتا دوا پر تکڑ جگ بچ تو اڈے گونگا رہے ہیں تو گامن تُدنو موڑیاں من موہن سرگ مرچت پیادے تو آنو گوندیاں ہن موڑیاں جنہ نو اپچھرا بھی کیا جند ہے خوبصورت استریہ بھی کیا جا سکتا جنہ دی خوبصورتی سندرتا من موہن من نو مولین وڑی ہے وہ بھی تو اڈی سفت صلاہ کر رہی ہے گامن تُدنو موہنیاں من موہن پھر اکھا سرگا مچ پیادے سرگ مچ پیادے جب جی جب جی صاحب سرگا ہے تھی سرگ ہے سرگ مچ پیادے اتن لوگ ہن سرگ لوگ مات لوگ پتا لوگ پاو تنہ لوگ کاندے جڑے جیب ہن وہ سارے ہی تو اڈی سفت صلاہ کر رہے ہن گامن تُدنو رتن اپائے تیرے آٹھ ساٹھ دی رتن آلے گامن تُدنو رتن اپائے تیرے تو آڈے پیدا کیتے ہوئے رتن بہت سارے گرنثہ میں چودہ رتن کہے جاندے کئیاں نے اس تو ود کئیاں نے کٹ اسیس گھنٹی منتی دی بہست نہیں پیدا پاو تو آڈے پیدا کیتے ہوئے آنے کا ہی رتن وہ بھی تو آڈے گنگا رہے ہیں آٹھ سٹھ تیرت نالے آٹھ سٹھ سٹھ دے ٹھٹھے نوں سے آری ہیں سٹھ بچ آٹھ جمع کر دیو آٹھ آٹھ بڑ گئے آٹھ آٹھ تیرت دے وہ بھی نالے پاو نال ہی تو آڈی اُس سٹھ ہی کر رہے ہیں ہنو گامن تُدنو جود مہا بل سورہ گامن تُدنو کھانی چاہے گامن تُدنو تو ہنو گا رہے ہیں بڑے بڑے یودے مہا بلی سور میں اور گامن تُدنو کھانی چاہے تیان دے نا تو آڈی بچوں کئی آنو پتا ہوگا پر ساتھا مقصد دھینا نوں نہیں پتا نوں ہی پتا لگ جائے کھانی چارے کی ہے چار گنتی در شرد کھانی کے اندنے جس بچوں کوئی چیز پیدا ہون دی ہو جی میں سونے دی کھان لوہے دی کھان کوئلے دی کھان کھان دا مطلب جتھو کوئی چیز پیدا ہون دی ساری سریشتی دی اتپتی بدواننا نہیں چار کھانیاں وچھ من نی ہے انہ دے نامہن انڈج جیرج سیتج اتپوج انڈج دا مطلب ہے انڈے تو جنم لین باری جیرج دا مطلب ہے جیر تو جنم لین باری جی میں مجاہن گوہاہن اسی جیو بندے جڑے سب جیر تو جنم لین دے سیت جدا مطلب ہے سیت کہنے دے پسینے نو کچھ جیو بندیاں دے پشوان دے ترتی دے پسینے تو جنم لین دے جی میں جیو بندیاں اس سب پسینے تو جنم لین دے اسی طرح اتپوج جتنی بھنسپتی ہے کچھ انڈے تو جنم لین دے تو گل کی پات سکنے سارے تو آڈے حکم دے اندر چل رہے نے اور تو آڈے گونگا رہے پھر تیان دےو گامن تدنو جود مہاں بھل سورہ گامن تدنو کھانی چارے چارے کھانیاں دے جیو تو آڈی اس ست کر رہے ہن گامن تدنو کھانڈ منڈل کھانڈ منڈا کھانڈ کھانڈ رکھیں تیرے تارے گامن تدنو تو آنو گا رہے نے کھانڈل منڈل ورپندہ ساری سرشتی نو ورپند بھرہ منڈ کیا جن جب جیس صاحب چھو ورپند ہے رہے راسوچ بھرہ منڈ ہے مطلبے دا یہ ہے کہ سنسار سنسار دے اگو ناؤں کھانڈ ہن پھر جتنے تارے ہن انہ دے وکھرے وکھرے منڈل ہن تارا منڈل گامن تدنو کھانڈ منڈل بھرہ منڈا بھرہ منڈ سارے سنسار نہیں برتے ہیں او دے اگو جتنے کھانڈ ہن اور جتنے تارا منڈل ہن سب تو آنو گا رہے ہیں کر کر رکھے تیرے تارے کر کر دا مطلب بنا بنا کے رکھے تیرے تارے تارے دا ملا جو تسی ٹکائے ہوئے نے جو تو آڈے حکم بھی ٹکے ہوئے نے جو تو آڈے حکم بھی چل رہے نے دیکھو اسی چھوٹا جا لینٹر پانا ہوں دا کتنا ڈمبر کرتے ہیں پر میرے پرماتمہ نے اتنا بڑا لینٹر اسمان دا پایا کدھرے کوئی تھمہ لہیا ہی نہیں بانی جلکھے ہیں بین تھمہ گگن رہائیں دا یہ اوہ دی شکتی ہے یہ اوہ دی ستیا ہے تو گروپ آچھا سانو دے نہ جوڑ رہے نے گامن تدنو کھانڈ منڈل برے منڈا کر کر رکھے تیرے تارے تارے دا ملا ٹکائے ہوئے حان دیکھو ہون پاتشاہ اینہ کچھ کہ تھوڑا جا موڑ دندے ہے وائی گرو سہی تدنو گامن اوہ اوہ تو آنو گوندے ہن اوہ تو آڈی سیفت سلا کردے ہن کون جو تد پاون جو تو آنو چنگے لگتے جناتے تو آڈی کرپا دشتری ہو گئی کئی نہیں بھی گوندے پر جناتے تو آڈی کرپا دشتری ہو تو آنو گوندے ہن رتے تیرے پگدر سالے ہن دکھو گربانی دا ویاکرن سمجھنو آستے پگد اکھر گربانی جتن روپا میں چوند ہے ایک پگد ہے تتنو اونکڑ نال ایک پگد ہے تتا مکتا ایک پگد ہے تتنو سیاری نال پڑ دے اسی تنانو پگد ہاں پر پھر فرق کی ہے جے سنگولر اک دی گال ہوگی تے پگد دے تتنو اونکڑ ہوگی ایک پگد دی گال جے اونکڑ ہڑ جائے گا تے پلورل بہو بچن بہو تے پگد دی گال تے جے پگد دے تتنو سیاری لگ جائے تے پگد دی گال اتیان رکھنا نیم گامن سیئی تدنو گامن جوتود بھاون رتے تیرے پگد رسالے رسالے دا مطلب جڑے رسالے رس وچ پجے ہوئے جنہ نو رس آگیا ہے جنہ نو انند آگیا ہے وہ پھر اٹھے پیر تو آڈے گھنگائن کر دے ہنو پھر پاتشاہ اینہ کچھ کہہ کہنے رہے ہور کے تے تدنو گامن ہی میرے مالک ہور کتنے ہی توانوں گھا رہے سے میں چتنا چدے تتنو سیاری ہے میری یاد بچ نہیں ہے دیکھو ایک گروہ پاتشاہ ہی نمرتا ہے کدرے بھی قدے اے نہیں کہا کہ میں جان لیا ہے میں سمجھ لیا ہے نہیں 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 اوہ سنو جاننا سمجھنا بڑا مشکل ہے تُسے اکھو کہ پھر مالک کہنے جسنو توں جان آئے سوئی جان جان جدہ تے تیری کرپہ ہو جائے وہ جان مہین لندہ تے جڑا جان لندہ وہ دی پشان کی ہے ہر گھون سادہ ہی آنکھ وہ کھڑ او پھر ہر وڑے تو آڑی سیف چلا کرتا ہے تو پاتشاہ گھونے ہور کے تے تدنو گامن سے میں چتنا ہوں او میری یاد بتنی ہے گے نانگ کیا بھی چاہ رہے اتھے نانگ دے ککے نو اونکڑ ہے جدو اسی بیاکرن بارے سمجھاؤں دیں ہاں وہ دیارتھیاں نو یاد سنگت نو پریل دیں بھئی نو سمجھو نانگ ککا مکتا ہوئے تے کبی دی مور چھاپ ہے بانی پہلے دوجے تیجے چوتھے پنجوے نو میں چھے گرو سہ باندھی ہے مور ہمیشہ نانگ دی آئے گی پر جتھے نانگ دے ککے نو اونکڑ آ جائے گا وہ نانگ جی اپنے لی کہہ رہے گا جتھے نانگ دے ککے نو سیاری آ جائے گی او دا ارتھے نانگ دوارہ ایک ہم کیتا گیا تے جتھے نانگ دا ککا مکتا بھی ہوئے گا نال کا کے کی کو کہے آ جائے گا او تھے رکنا نہیں نانگ کی پر بھی انترجامی نانگ کی گھر کیول نام تو ایتھے نانگ دے ککے نو اونکڑا ہے دیکھو جی تسی سمجھنا ہے پھر گھٹکا صاحب کھول کے تیان نال پڑو اے نہ ہوئے بھئے صرف میری گل سنندہ کروگے نہیں تو آڈیت سلینی ہوئے کی ایتھے ہے نانگ کیا بھی چارے گرو پادشا کیا نو ہی داتا اور کے تیتنو گاون سے میں کتنا یا من نانگ کیا بیچار نانگ کی بیچار کر کے دات سگدہ بھی کون کون تو انو گھا رہا ہے دیکھو اے بسرام ساڈے بٹ گلت پرپک ہو گیا پڑی صاحب نے میں پڑیا کیونکہ پرپک ہو گیا پر گھٹکا صاحب تے بڑا سپشت کیتا سوئی سوئی یہ پہلا بسرام ہے او ہی او صدا سچ او باغرو ہی صدا سچ کہنا صاحب سچ جنہ سچ صاحب ہے سچ نائی جس بڑی آئی بھی سچ ہے صدا صدا سچ صاحب سچ 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 نائی چلو چلو ہیپی خوشی جائے نا جاسی رچنا رچائی جس پرماتمہ نے جس پرماتمہ نے وق وق رنگا مجھ آپ کنے بیٹھے ہیں کسے دی شکل کسے نال نہیں رل دی سارے بکھرے بکھرے میرے کرتے ایک کھیل رچائے کوئے نہ کسی جہا اپایا آپ پہ فرق کرے ویک وگ سے آپ پہ قیمت پائے تو اے اوہ دی بڑی آئی ہے کہ رنگی رنگی پانتی کارکر جنسی مایہ جن اپائی کارکر دیکھیں کیتا آپ جو تس دی بڑی آئی اے نہیں کہ وہ بنا کے صرف سٹی جند ہے نہیں نہیں کارکر دیکھیں کیتا آپ اپنے بناے ہوئے سنسار نو بنا بنا کے دیکھ دا ہے سب اوہ دی نجر بچان یاد رکھو گرودی ماتے ہے کدے بھی اے نا سمجھو کہ سنو دیکھ نہیں رہے اوہ سب جگہ تے دیکھ رہے سب نو دیکھ رہے جدو سنو اے تیان آ جائے گا کہ او پر ماتما سنو دیکھ سوچانگے بچارانگے پر جدو اسی بے پرواہ ہو جانے اتھے کون دیکھن ماتا مارک نے نہیں کر کر دیکھے کیتا اپنا اپنے کیتے ہوئے سنسار نو کر کر کیوں دیکھنے جیو تستی وڈے جیو اتھے جیو ہے جب جی سب جیو جیو تستی وڈے آئی جس طرح اوستی وڈے آئی وڈہ پن ہے وڈہ پربند ہے کہ اوہ اپنے پیدا کیتے سنسار نو ہر ویڑے اپنی نظر بچ کر رہے جو تستی پاہ ہے سوئی کرسی پھر حکم نہ کرنا جائی ہاں گردے فیصلہ دین دین جو تستی پاہ ہے جو اس مالک نو چنگ لگ سوئی کرسی اوہ ہی کرے گا پاہ اس تے کیتے ویڑ کوئی رکاوٹ کوئی کسی طرح دا بگن پیدا نہیں کیتا جا اس لئے حکم نہ کرنا جائی اوہ کسی دا آرڈر نہیں چالتا اوہ سب تو بڑا ہے گرمت دا اس دان تے تد بن دوجہ نا ہی کوئے تون کرتار کریں سو ہوئے تیرا زور تیری من ٹیک صدا صدا جپ نانک جو تسباب ہے سو کرسی پھر حکم نہ کرنا جائی اوہ دیو تے کسی دا آرڈر نہیں چل دا سو پاتشاہ ساہ پت صاحب نانک رہن جائی ہون پاتشاہ دے ہائے نو آنکڑ ہے ٹھیک ہے ساڈے بچے پرچل تو گیا کہ نو بھولنے پر آنکڑ جگہ اے ناؤن پلنگ ایک وچندہ سو چک ہے ادہ اوچارم کرنے سو پاتشاہ او ہے پت دا مالک او ہے سب بڈا پاتشاہ شاہ پت صاحب جڑے چھوٹے موٹے شاہ نے اونا دے بیوت صاحب اور نانک رہن رجائی نانک جی فرماندے نے سانو او دی رضا بچ رہنہ چاہیدہ پاب او دی حکم بچ چلنہ چاہیدہ ہے بڈا آنکھے سب کوئے سارے سنو سنو کے اسنو کہنے نے وہ بہت بڈا ہے پر ہنگلی گر پاتشاہ نے پڑو جی او کتنا بڈا ہے ایتا بھی ڈیٹھا ہوئے دیکھ لبے کوئی انہوں ہی پتہ لگے ساری گربانی اے ہی سمجھا رہی ہے پائی ایوڑ اوچہ ہوئے کوئے تس اوچے کو جانے جی بڈا آپ جانے آپ آپ وہ آپ ہی جانے گروہ صاحب نے نرنہ کرتا پتا کا جنم کے جانے پوتر جی کوئی پتر پتر پچھے پتا جنم کدھو ہوئے پتا پتا پینا پیچھو آیا پینا اس لی اس چیڑے بچے نہیں پینا سوڑا وڈا آکھ سب کوئے کی اوڈ وڈا دیتھا بھئیو کتنا وڈا کی اوڈ اوڈ جی وڈ تی وڈ یہ اکھر بانی بہت بری ہوندہ جی دا مطلب کدھا بڈا ہے کتنا بڈا ہے بھئی دیکھ ہی پتا لگ سو نا اوڈی قیمت پائی جا سکتی نا اوڈا برگن کیتا جا سکتا ہے یہ پرمات ما کہنے والے جو تیری سم سلا کرن والے جڑا تیرے اٹھے پیر گھن گھاندے نے اوہ تیرے رہے سمائے اوہ تیرے وچ اکمک ہوئے رہندے ہنو اے ٹھیک ہے کہ میں سمجھ دا کئی نکتے ان کھول نواز سے گربانی وچ بہت سارے پرمان دین دی لوڑ ہے پر یہ سنتھا ہو رہی ہے جی کتھا ہو پھر کشاب دلی کئی کنٹے بھی بچار کیتی جائے تھوڑی ہے پادشا کہنے نے ہے پرماتما بڑے میرے صاحبہ سمبودن کر کے ہے میرے بہت بڑے بڑھ 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 دیں آپ جب جیس ساتھ پڑ دیو کتھ نہ کتھی نہ آوے توٹ کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ کروڑا کتھ کتھ کے چلے گی بڑھ بڑھ نہ ہو گے کتھ نہ جائے ساتھ 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 بڑھ کہنے وہ بڑھ نہیں ہوں تے جیس نہ کھئے تے وہ کتھ بھی نہیں جتنا بڑھ ہے اتنا ہی بڑھ نہ ہو میں نہ ہو میں سوگ ہاں پادشا گرنٹی دیں دیں دنیا دے میتر جنہ نال سی پریم کرنوالے سوگ دکھ بھی ہو گا پر پر ماتمہ ایسا مطر ہے نہ مرے نہ ہو ہو سوگ او دے نال مطر تا کرنوالے پیار کرنوالے نوں کدھ چنتا نہیں ہو گی دیدار دیدار ہے نال چکے پھو گ پھر بندہ کسے نوں ایک دن دے 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 دن کوئی تیجے دن کوئی جائے تین میں تیرے ٹھیکا نہیں لے لیا پر ایک وائی گرو ایسا ہے جیڑا دندہ رہے نہ چکے پھو گ خد انکار نہیں کرتا دے جند ہے دے جند ہے دے لیندے تھک پاہیں جگہ جگنتر کھائیں گھائیں گردیب کہنے اے او دی وڈی ہے ہی ہے کہ او دے ورگا ہور کوئی ہے ہی نہیں نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی او دے ورگا ہوئے گا جیوڑ آپ تیوڑ تیری دات پہلا اکھر اے وڈ آیا ہون جیوڑ آیا جیوڑ وڈا وہ آپ ہے وہ آپ ہی جاند ہے تے او دی دات تیوڑ تیڈی وڈی دات بھی تیری او دی وڈی پہ جیتنا وڈا توں آپ ہیں انہی وڈی تیری دات بندہ کوئی کسی دے نہیں سکتا او پرمات میں ہر ایک دن دے ہر جگہ دن دے ہر سمی دن دے آپ تے دی دات انہی مسال دن دے دے کٹا بڈا جن دن کر کر تو جن تے تھوڑا جا رک جانے پاتش نے جن جس پرمات مانے دیکھو دن کر کر کٹی رات دن بھی بنایا بھئی میرے بچے کم کرو تے پھر رات بھی بنای بھئی میرے بچے تھک گئے نے آرام بھی کرو یہ بخشش ہے جے رات نہ ہو بندے کم کر کر کی تھک جن بر جان جن دن کر کی تی رات پھر گردیو کہنے اے ہو جے خسم اے ہو جے مالک جیڑے پول جان دے پلا دے دے تے کم ذات وہ بہت نیوی جات وارے وہ بڑے کم ذات نے جیڑے اے ہو جے پرمات ماد شمرن شکران کرن تو ویس لے جات کم ذات دا مطلب بھی نیوی جات بارے جیڑے اے ہو جے مالک پول جان دے نے نانک نام باج سنا نانک جی فرما دے ہن نام باج سنا جیڑے اس پر مات ماد نام تو بنا خان دے بی پین دے بی نے نار مکر بھی جان دے اور اب نے دتا کی سانو جی کہنے او اصل نیج پرش راگ گوجری محلہ جوتھا راگ دا نام گوجری ہے اور چوتھے پاتشا گرو رام دا اس چیدے مکار بنت اچار کیتا ہو گرو رام دا سچے پاتشا سانو جا چویس کون دے تے آپ بھی ارداس کر دے ہر کے جن ہی حریدے جن سیوک ستگر ستپرک ہی سچے گرو جی ہی سچے پرک جی میری توہدے چرنا بچ ارداس ہے بینو کرو کرو نہیں بینو کرو میں بنتی کرنا گرو دے پاس کوڑ ہم کیرے کرم ستگر سرنائی اسی کیرے کرم اپنی نمرتا اپنے تُچھ ہون دی پاہم نہ پرکٹ کر دیں اور سانو سکھیا دیں کدھے بھی اہم کار دا بول نہ بول ایک ہو ہم کیرے کرم ستگر شرنائی اسی گرو دی شرن وچ کی چون کر دیا ساڈے تے دیا کرو نام پرگاس ساڈے ہردے وچ نام دا چانن کر دے ہو کر دیا نام پرگاس ہاں دیا کر کے نام دا پرگاس کر دے نام دی سوجی بخشو اسی اٹھ دیا بین دیا تر دیا پر دیا تو آڈے نام نال جڑے رہی میرے میت گردیو موکو رام نام پرگاس اے ہون سنبودن ہے ایسان سارے آن جدوں جدوں اسی گرو دے در دے ہونے یا ارداس کر دے ہون اور چیزہ ہمیں منگی جانے یہاں پر آ چیز بھی منگی میرے میت گردیو ہے میرے گردیو متر جی میرے تے کرپا کرو موکو رام نام پرگاس میرے اندر ہردے بچ رام دے نام دا پرگاس چانن کر دے ہو گرمت نام میرا پران سکھائی ہر کیرت ہماری نہ راس گرمت نام گرودی مات دوارا جو نام ہے میرا پران سکھائی سکھائی سکھا تو بنے سکھا کندر متر سکھائی دا مطلب متر تا نبان بھاڑا جی میرے پران دے نال نبان بھاڑا روز پڑھ دے نا جی مارگ کے گنے جاہنا کسا ہر کا نام سنگ تو جتھے کوئی نہیں پہنچ سکھا جاہ مات پتا ست میت نہ بھائی مان اوہا نام تیرے سنگ سنگ تو ہی داتار میرے تے کھرپا کرو گرمت نام میرا پران سکھائی ہر کیرت ہماری رہ راست کئی بدوان دا وچار ہے کہ اس رہ راست شب تو ہی رہ رات رکھ کہ ہری دی کیرتی جو ہے وہ میری زندگی دی رہ سے ہے تتھ میرے نال نبڑ بھائی رہ ہر جانے دے وڈ پاگ وڈے رے جن ہر ہر سردہ ہر پیاس اونا حری دے جنہ سیوکان دے وڈ پاگ وڈے رے وڈے پاگان جن ہر ہر شردہ ہر پیاس پیدا ہوئی ہے دکھو گلنوں گروپ آچھا دورا نہیں چھڑ بے پاگ جے تو انو بی چھا ہو بے جے تسی بی چاہ ہو کسی ترپ تو جائی دنیا دے پدارت کٹھے کر کے کوئی راج نہیں سکتا روز آپ پاگ دیں ساچ نام ادھار میرا جن پکھا سب گوائیں پر میشور نام تسانو رجا سکتا اور دنیا دے پدارت کٹھے کٹھے راج سا تو ہر ہر نام ملے ترپ تاس ہیں جن اوپر میشور دا نام مل جان دا وہ ترپ تو ہو جان دے اور مل سنگت گن پر گاز آج تر تسی بیٹھے ہو گرو دی سنگت بچ مل کر کے انہ گونا دا پرگاست ہو جان دا جان ہو جان دا جان کاری ہو جان دی سوجی ہو جان دی جن ہر 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 اس نام دا پایا تے پاگ ہن جب پاس جن پرانیا نے سن سار بھی جن بھی لیا اس پر ماتوان دا دیتا ہویا سب گل برت پنچ بھی پر پر نام نیجب جن ہر 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 رس نام نا پائے یہ دا طریقہ سکھ لو جے تین وری ہو دو وری کٹھا کرنا ایک اگے لادنے جے چار وری ہو دو دو جوڑا بڑا دی جے پانچ وری ہو دو دو تے اگے جن ہر 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 رس نام نا پائے جن نے منوکھا جن بت آکے حری دا نام رس پرابت نہیں گیتا تے انو تھوڑا لمکادن تے پاگے ہن جم پاس جم دے حوالے ہونگے جو ساتھ گر سرن سنگت نہیں آئے ترگ جی بے ترگ جی واس جن پائی ہور تا سارے کم کر لی تیار پر ساتھ شرن تے سنگت وچ نہیں آئے پاس سرکن نے ترگ جی وانا دا جی سما بیت گیا وہ لکھ دانت بیکار پھٹکار یوگ جی جی اگو نام پلا جی انگے وہ ترگ ہے جی جن ہر جان ساتھ گر سنگت پائی تین ترور اس تک لکھے رکھاس اکھا جنہ وڈ پاگیا نے ہری جنہ نے ساتھ گر سنگت پائی ساتھ گر دی سنگت وچ آئے وہ پاگ شالی ہن تین تور انہ دے تور مستق مستق دے ککن سیاری انہ دے مطھے پر ماتمہ نے لیخ لکھے او ایس لئی گر دی سنگت وچ آگئے گربانی بچ تین روپا مچ ایک تان تد ننن اون کڑ تان ایک تد نن مکت تان ایک تد نن تپی نن نن مکت تان پڑی تن نن کت نن پر ارث تنا دے وکھ وکھ ایک تان ہے دولت واسطے تان تد نن نن مکت ایک تد نن مکت تان اسطری واسطے تی تد تد تپی لگ جائے تان تان ست سنگت او ست سنگت تنت تد یوگ ہے جس سنگت وچ مل کے بیٹھ کے حرید نام دا رس پرابط کیتا ہے مل جان نان نام پرگاس مل دے نل نو سیاری مل کے جس سنگت وچ مل کے نان دا ست فرمان دے نام دا پرگاس ہویا ہے راگ گوجری محل پجوا اتھے راگ دا نام گوجری ہے انہوں گوجری نہیں پڑھ نا ادھا اچان کی کرنا گوجری محل پنجمہ پنجمہ پاکشا گرو ارجند دیب جید مخار بنت اچان کی تا ہے دیکھو سات سنگل ساری کھیڑ من دی ہے جی من سمجھ گیا تو کم سور گیا اسے لئے کبیر جی کہنے کبیر ممہ من سیوں کاج ہے من سادے صد ہوئے من ہی من سیوں کہیں کبیرہ من سا ملیا نہ کوئی اے من شکتی اے من سی اے من پنچ تت کا جی اے من لے جو ان من رہ تو تین لوگ کی باتیں رہے ان گربانی میں من کنے روپا مجھے ہوندہ ایک من ممہ ننے نو اونکڑ ہوندہ ایک ممہ ننہ مکتا مانا ہوندہ ایک ممہ ننے سیاری ہوندہ ایک ممہ ننے سیاری ہوندہ پر اوہ دے ارث وقت وقت جتھے ممہ ننے نو اونکڑ او ناؤن پولنگ ایک وچن جتھے من سمبودن کرنے اوہ دے ممہ ننہ مکتا جتھے من دے ننے سیاری من دوارا جتھے من دے ممہ نو من دی گل ہون لمبی بیا کھا کرنگے تے ٹائم تے لگے گا روز تُس پڑ دے ایسا نام ننجن ہوئے جے کو من جان ہے من کو ایک من دے ممہ نو من دے جتھے ممہ مکتا ننے نو سے من دے ممہ ننہ مکتا ممہ ننہ یہ اپنے من سے آپ سمجھاؤ روز کہ روز من ہے من کیوں نہیں تو سپرماتما نو یاد کر کہ روز چتویں ادھم تو اور چترائیاں اور سکیماں اور بیونتاں اور ساجشاں دے کری جان کائے رے من چتویں ادھم ہوں کہیان دیں جی پھر ادھم نہ کریا کریے نہیں ادھم تے کرنا ہے گروب آبیدہ حکم ادھم کریں دے جیو توں اے ادھم اوستا جکر ہے جڑا سی اپنی سیان پاند دوارہ کرتے میں کم کر دے میں کر مہ مہ رکھ کائے رے من چتویں لوگ فکر بچ پائے ہوئے میں کمیں کروں گا میں نہیں کروں گا ہوئے گا نہیں مہ رکھ دے چتویں چتویں نہ کر جان آہر ہر جیو پر جدو بھاگرو جی نے تیری جمعہ باری لیلے ہے پہلوں دیتے رزق سباہ پچھوں دیتے جان تو پاہ تلسی داس جی کہنے پہلے بنی پرہ ربت پاچھے بنا سریر تلسی اچھ جی ایک ہے من نہیں باندے تی تو اے من دا ادم دی او ہے جو سی اپنیا چطرائیا چلاکیا کرتے تو مارک نے کہہ رے من جان آہر ہر جیو پرے جی بھاگرو جی نے جمعہ باری لے دیکھو مہاراج سمجھون دا طریقہ این تسلی کرانا چاہ کہنے دیکھ سیل کہنے پہاڑا پہاڑا میں پتھر پیدا کیتے پتھر میں جی پیدا کیتے اتھے انہا روزی پچون کون جان دا سیل پتھر میں جن تو پائے تا کا رزق آگے کرتا ریا انہا دا رزق روزی اکھرا پر مہار تما نے پچائی ہے گرو پاتھ سر کہنے میرے مہار 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 پہلے چھوٹے اندیاں سی کئی ساکھیاں سندے ہاں کوئی سکس یوڈا نام مہار مہار نہیں مہار دا تھا پر مہار میرے پر مہار گرو ست سنگت ملے ست ریا کیونکہ سنگت پدوی پراپت پدوی عوستہ پرم پدوی اچھی عوستہ بندے دے وچار اچھے ہو جانتے اچھی عوستہ نیمے ہو جانتے نیمی عوستہ تو گرو دی کرپا دے نار جڑے ست سنگت وچ ملدے انہا نو پھر پرم پد پایا اچھی عوستہ ہو جانتے اور سوکے کاس رہے ہیں انہا دے جیمن بچ انہی بڈی انکلابی تبدیلی ہوں دی ہے کہ جمیں سکی ہوئی لکڑ ہری پر ہی ہو جانتی جنا دا من بلکل پرم پرم آتما وڑے پاس ٹوٹا ہویا جو گرو دی سنگت بچ آجان پھر سکے لکڑ بھی ہری ہو جانتے روز تسی پردے ہو ایک اتم پنٹ سنیوں گھر سنگت تے ملانت جم تراس مٹائی تو گھر پر ساد پرم پر پایا سوکے کاسل ہری رہا جل دیتا لوگ ست بارتا کوئی نا کس کی تریا دکھو ہون مہاراج سمجھاؤ دے بھئی سادہ سارہ ٹائم کدھر بیت دا ماتا پتا اسٹری پتر وغیرہ وغیرہ مہاراج سارے لکھ لکھ رکھ جنن پتا لوگ ست بنت کوئی نہ کس کی دھریا کوئی کسے دا آسرہ نہیں کوئی کسے نہ نب دا نہیں سل سل پردیت کر سمجھا ہے تا کور کار مان پہو کر یا جس پرماتمہ نے سرج سرج کے رزق سنباہ سنباہ دا پچاؤن دی جمعواری لئی ہے وہ سب پربند کر رہے تو اہمیں ہر ویلے ڈروں ڈروں مروں مروں نہ کرے رہے اوڑے 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 آوے سہ پوسا کس پاچ بھنجر چھرے آرہ پھن اوڑے شب دے مطلب نے کونجا کونجا سردیاں دے دینا مجھ اپنے آنڈے دے کے اوڑ کے اتھے آجان یا جتھے سردی کاٹو اوڑے اوڑ اوڑ دے ڈڈے نو سے اوڑ کے ساوڑ کے آجاندی انہا دے پچھوں ہی انہا دے آنڈیاں بچے نکل دے ہن مارے مصال دے سمجھا رہے نے اوڑے اوڑ آوے ساک اساں تس پاچھے بچے چھریا انہا دے پچھے انہا دے بچے کلے رہ جاندے ہن تیمی کون کھلا کھلا کون چوگا مار بے سمار اید سو انہا بچے انہوں پچھوں کون کھلون دا کون چگون دا سر ماں دا جنہا سمرن ہے انہا دی یاد ہے اوڑے نال انہا دی پالنا ہو رہی ہے ساک ندا دا سر 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 ایک خجان دس آش سر دس آش یم کر دیو اٹھارا سدھیا اے جتنیا نو ندیا تے اٹھارا سدھیا ہن سب او سٹھاکور کر تل دھریا او سٹھاکور دے ہاتھ دی تڑی تے ترے پہن پاپ او دے تو دور نہیں او جدو مرجی جس نو جتے دینا چاہے او سمرت ہے جان نال کے بھل بھل ساتھ بھل جائیے تیرا آنت نا پارا بھل پاتشا کہنے جان نانک نانک داستی کہنے بھئی ایسے پربوتوں بال 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 جائیے بلہار بلہار سدا بلہار جائیے تیرا آنت نا پارا بھل تیرا آنت پارا بھل نہیں پایا جا سکدا لوساز سنگت سما ہو چکا ہے اور سمیں دی الگنا بھی نہیں کرنی ہاں ایک بھنتی کرنگا کہ جی تسی پندرہ کمنٹ ہور پہلا آجاؤ کہ اپنا سنو چنگی ترہ ہور تسلی بخش طریقے نہ کر سکیے کیونکہ سمیں بچ رندیا اس کارج نو سم پورن کرنے ہو اتنی بچار ہوئی ہے جی ایدے بچ کسی نو کوئی گھل نہ سمجھ آئی ہو پہ او کاغستے لکھ کے میں دے دیا جی میں او دی پھر چنگی ترہ ویاخ کرن دا یتن کران کا پولا چکا نکھی ماں بکش نی گج کے فتح جاؤ وائی گردی کا خالصہ وائی گردی کی پتے جس سنگ صاحب گیانی جی نے کیا ہے ہی کوشش کرانگی کل سات وزے جو رہلا صاحب پاتھ میں سات وزے شروع ہوئے کوشش ہے چار دن میں جو سماغم شروع ہے چار دن پوری سمپنٹ ہو جائے تین دن میں کل پرسوں اور تین بچویں جو پوام ہے پونے ہٹ ہوئے تو لے کے سارے سات ہوئے تو لے کے لائی تلی گیانی صاحب چند دا ہے کل سات وزے لہرہ صاحب دی پارٹ لی بیانکھ شروع ہوئے گی اور ساریہ سنگتر بنتی ہے کہ ٹائم سے پہنچ کے یہ جو انمول دات ہے اس لام اٹھانا ہے نالی بنتی ہے کہ بار چاہوز آجمہ اور چاہوز انگر تیار ہے ساریہ سنگتر بنتی ہے کہ بار